کہ آدمی کے پاس علم صحیح پہنچتا ہے information صحیح آئے لیکن اس علم سے اس نے غلط سمجھا اس کے پاس قرآن کی آیت آئی اس نے قرآن کی آیت پڑھی اس نے حدیث پڑھی حدیث سنا اس نے قرآن کی آیت سنا لیکن اس نے اس سے جو سمجھا وہ غلط سمجھا علم صحیح understanding غلط اس کی بنیاد پر بھی گمراہی آتی اور آج سماج میں آپ دیکھیں گے اکثر جو بڑی بڑی گمراہیوں کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس علم ہے لیکن سمجھ غلط ہے اور جتنے فرقے جتنے باطل فرقے آپ کو دنیا میں دکھائی دیں گے سب کے پاس قرآن بھی ہے اور حدیث بھی ہے چاہے وہ قادیانی ہو چاہے وہ شیعہ ہو چاہے وہ خواری جو جتنے بھی اسلام کے نام پر آپ کو باطل فرقے ملیں گے سب کے پاس قرآن ہے اور حدیث ہے کون سا ایسا فرقہ آپ بتا دی جس کے پاس قرآن حدیث نہ ہو سب کے پاس قرآن حدیث ہے پھر گمراہی کیوں ہیں پھر وہ غلط کیوں ہیں اس لیے کہ ان کے پاس قرآن حدیث ہے لیکن سمجھ غلط ہے اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ حدیث فرمائی تھی بخاری کے بعد من یرد اللہ بھی خیراً اللہ جس بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کر لیتا ہے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے کیا دیتا ہے سونے چاندی مال دولت دنیا کی بہت بڑی پراپرٹی کیا دیتا ہے اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اسے اللہ دین کی گہری سمجھ دیتا ہے دین کی گہری سمجھ اس لیے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی نبی نے کیا دوا دیا تھا ایک بار حیث عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک پانی کا لوٹا لاکے رکھ دیا آپ نے دیکھا کس نے رکھا کہا آپ نے دعا دیا خوش ہو کر کے اللہم فقیو فی الدین اللہ اس بچے کو دین کی گہری سمجھ دے اور قرآن کی تفسیر کا علم دے پتہ چلا کہ اصل دین میں نا سمجھ ہے اگر آدمی کے پاس علم ہے لیکن گلت سمجھا تو کیا فائدہ تو صرف پڑھنا کافی نہیں ہے صرف سننا کافی نہیں ہے اصل سمجھنا ہے ایک آدمی پورا خدبہ سنا لیکن گلت سمجھا تو اصل سمجھ ہے اور ساری گمراہیوں کی جو جڑ ہیں وہ گلت سمجھنا ہے میں ایک ویڈیو یہ جو کی ہے موقع چل رہا ہے جو ہے عید ملاد النبی کا لوگ بہت زور و شور سے ایک ویڈیو سن رہا تھا میں ایک علم صاحب اس میں دلیل دیتے ہیں کہ قرآن میں پانچ پانچ نبیوں کا ملاد اللہ نے منایا استغفراللہ آپ دیکھیں پانچ پانچ نبیوں کا اللہ نے ملاد منایا اب وہ دلیل دے رہا ہے قرآن سے جو ہے آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا فرشتوں کو جمع کیا اور کہا کہ میں جو ہے ایک انسان پیدا کرنے والا ہوں اور جب میں اس میں اپنی روح ڈال دوں فَقَوْلَهُ سَاجِدِينَ تم سجدے میں گر جانا کہا دے کو یہ ملاد ہے آدم کو پیدا کیا اور سارے فرشتوں کو کہا سجدے میں گر جاؤں یہ آدم کی پیدائش کی ملاد ہے پیدا ہوئے تو سارے فرشتوں نے ابھی دیکھیں یہی علیہ السلام کا ذکریہ علیہ السلام کا پورا اس کو ذکر کر رہے ہیں عیسی علیہ السلام کا اور پھر اس کے بعد موسی علیہ السلام کا سورے قصص پڑھ رہے ہیں وہاں پورا ملاد ذکر ہے موسی علیہ السلام کا اس کے بعد حیرت مریم کا پورا عالم ران کا ذکر کر رہے ہیں کہ وہاں مریم کا ملاد ہے آپ بتائیے کہ قرآن ایک آدمی قرآن پڑھ رہا ہے لیکن قرآن سے وہ سمجھا رہا ہے جو اس کے عقل اور اس کے دماغ میں آ رہا ہے تو اصل گمراہی کی وجہ کیا ہے فہم انڈرسٹینڈنگ غلط ہے اس لیے صحیح فہم کے لیے کیا ضروری ہے صحیح فہم کہاں سے آئے گا منحج سے صحیح فہم کے لیے ضروری ہے منحج منحج وہ طریقہ وہ راستہ جس سے آپ کو صحیح علم آئے وہ کونسا منحج ہے صحابہ کا منحج یہاں ضروری ہوتا ہے صحابہ کا منحج اگر یہاں سے بھٹکا تو پھر گمراہ ہو جائے گا قرآن اور حدیث ان کے پاس بھی تھا یہی قرآن ان کے پاس تھا یہی حدیث ان کے پاس تھی نبی ان کے پاس تھے تو سوال یہ ہے کہ انہوں نے کیسے سمجھا وہ سمجھاؤ ذرا اگر آدمی صحابہ کو ڈراب کرتے قرآن حدیث سمجھے گا تو گمراہ ہوگا یہاں تک کی جناب بولنے لگے بولے جتنے نبی دنیا میں آتے ہیں وہ سب منح جو ہے وہ بتانے آتے ہیں جائز بتانے نہیں آتے ہیں تو جو نہیں بتایا وہ جائز ہے کہا پورا قرآن وہ صرف جو دنیا کی مثال دے رہے ہیں کہا دیکھو جو ہے دنیا میں لکھا رہتا ہے کہیں جانا ہے تو جہاں پر جانا allowed ہے وہاں یہ نہیں لکھا رہتا ہے allowed جہاں نہیں جائے وہاں لکھا رہتا ہے not allowed not allowed تو جو منع ہے وہاں لکھا رہے گا جہاں منع نہیں وہ allowed ہے وہ مثال دے رہے ہیں دنیا کی تو اس کا مطلب جو قرآن و حدیث میں جو منع نہیں ہے وہ سب جائز ہے اب ان کو دین اور دنیا کا فرق نہیں کہ دین کے معاملے میں سب پابندی ہے دین کے معاملے میں کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں وہی کرنا ہے جو نبی اور صحابہ اور اللہ نے جو جائز کرا دیا بس لیکن جہاں نہیں کیا وہاں رکنا ہے اور دنیا کے معاملے میں سب جائز ہے جہاں منع کیا وہاں رکنا ہے تو یہ جو ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ گمراہی کیسے آتی ہے گمراہی اصل یہ نہیں ہے اب بہت سارے لوگ وہ قرآن کا حوالہ دے رہے ہیں حدیث کا حوالہ دے رہے ہیں کہ دیکھو ملاد جائز ہے اب ایک عام آدمی پیچھا رہا تھا مجلس میں ہاں دیکھو حوالہ ملا نا قرآن میں اللہ نے کہا ملاد جائز ہے وَوَا دِدِوَمَا وَلَدْ سے ثابت کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کی ملاد ہے قرآن کی آیت سے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ گمراہی کبھی تو غلط علم کی وجہ سے آتی ہے کبھی کبھی علم صحیح ہے قرآن کی آیتیں ہیں حدیثیں ہیں سب صحیح ہیں لیکن کیا ہے انڈرسٹینڈنگ سمجھ غلط ہے صحابہ نے جو سمجھا اس سے ہٹ گئے تو اصل چیز کیا ہے اس لئے اللہ سے ہمیشہ دعا کرنا چاہیے اللہم فقہنی فی الدین اللہ مجھے دین کی گہری سمجھ دے کہ اصل سمجھ ہے اس لئے گمراہی اصل ٹیکسٹ کے راستے سے نہیں آتی ہے مطن کے راستے سے نہیں آتی ہے اصل گمراہی سمجھ کے راستے سے آتی ہے ٹیکسٹ تو صحیح ہے مطن صحیح ہے لیکن سمجھ غلط ہے برحال یہ چند باتیں ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو دین کی گہری سمجھ عطا فرمائے اور جو جیسا صحابہ نے قرآن و حدیث کو سمجھا اللہ تعالیٰ ہمیں ویسے ہی اسی راستے پر چل کر کے قرآن و حدیث سمجھنے کی توفیق دے آمین تقبل یا رب العالمین سبحانک اللہ بحمد کاشر واللہ اللہ انتا استغفیر و قادو بے